بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائنمی سنہ سلطانہ پی ایس ٹی سکولر فرم بھاوٹ جن زکریہ یونیورسٹی ملتان آج میں آپ لوگوں کو یہ ہمارا ریل انیلیسس ٹو کے سبجیکٹ ہے اور یہ ہمارا ویک ہے الیونتھ ہے فتنی ٹویٹ ہے خلی خیف جو بھی ویک ہے ہمارا آج میں آپ لوگوں کو پڑھانے جا رہی ہوں ہمیں آپ کو انٹیگریشن کا سٹارٹ بتانے جا رہی ہوں اب انٹیگریشن کے سٹارٹ کے لئے جو بیسک دیفنیشن ہیں وہ آدمی آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی ساری پارٹیشن آف ان انٹرول ریفائیمنٹ ریفائیمنٹ آف پارٹیشن پارٹیشن کی ریفائیمنٹ کیا ہوتی ہے دیفنیشن بتاؤں گی وید اگزامپل کومن ریفائیمنٹ کیا ہوتی ہے اور پھر ان کی اگزامپلز اور پھر ریلیٹیو ریزیلٹ مطلب ان سے جو ریزیلٹ ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور میں کوشش کروں گی آج ہی آدمہ میں یہ ساری جو جتنی دیفنیشن ہیں وہ ساری کی ساری یہ ریمان سم اور ریمان انٹیگریشن یہ بھی آپ لوگوں کو اسی ویک میں انشاءاللہ اسی آج کے ہی لیکچر میں کروا دوں گی تو باقی یہ جو انٹیگریشن کے تھیورم جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں بہت لندھی ہیں ان کو ہم ارام ارام سے ٹائم دیں گے تو سب سے پہلے میں چلتی ہوں آج کی دیفنیشن پر یہ چٹر نمبر سکس ہے اور ریمان سٹیل جیز اس کا جو نام ہے اسے انٹیگریل بورد ہے اور یہ ہے کہ اس کا ساری انٹرڈکشن آپ کو بتاتی ہوں دیس سیکٹر وی شل سٹیڈی ریمان سٹیل جیز انٹیگریل انٹیگریل اور اچھا اور اس میں اوف ریل ویلیو فنکشن پس کوئی بھی ریل ویلیو فنکشن ہے اور نا ڈیفائنڈ اوور اکلوز انٹرڈ اینڈ باؤنڈ اٹرڈ یہ ہی ہمارے جو بھی انٹیگریل ہوگا ایک کلوز یا ایک باؤنڈ کلوز اور باؤنڈ باؤنڈ بھی ہوگا اور وہ کلوز بھی ہوگا اس انٹرڈ پر ڈیفائنڈ ہوگا اور اس کے اوپر ہم لوگ انٹیگریشن ریمان سٹیل جیز انٹیگریل ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلی ڈیفینیشن جو ہمارے اس میں پارٹیشن آف ان انٹرڈ ایک انٹرڈ کی پارٹیشن کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں پہلی ڈیفینیشن پارٹیشن مہ سے چلتے ہیں ایک انٹرڈ ہمیں لے لیتے ہیں ایک انٹرڈ ہموں ہمیں پر کرتے ہیں باؤنڈی ٹھو چھوچید باؤنڈڈ مجھے مجھے بدء تک لے لیا باؤنڈڈ طورق ہے کیونکہ یہ ہے جو بریکٹ ہے وہ کلوز بریکٹ لگی ہingtLجیب آپ کو مانی لیا کہ کیوں کلوز بریکٹ ج Garrp اس کی حالانی ٹھ influencersenf foto بریکٹ سے براہ کرتے ہیں سوالے میں یہ بہت منتräge میں تمہربی تتے ہیں اب بھی پرٹیشن کے رہے منتANG تینہ صرفنا۔ کوئی قصر کے آزف میں اور پترین سی işte آپ پرٹیشن کی طرح میں ہیں طفل کبھل جارے ناؤز چھلیا آپ کو انتاشاں Kann failed جائے چھلیا جائے چھلیئے پارٹس بمزن آ سیشند اور پرٹیشنیل خاص w اسے پرٹیشن characters اس میں سارے پراموishing قنقل NOT فرمائے اس قصر میں آپ کو بتا دیماری نہ شوٹی ٹیپٹر نمبر فور پر رہا تھا بی ایسی میں یہ اس کے جیسا ہے اس سے ڈیلیٹیڈ ہے ویسے کہ ویسا ہی ہے ہم نے پارٹیشن کا فارمولا پر رہا تھا یہ پارٹیشن کا فارمولا ہم پارٹیشن ایک سیٹ پی سے ڈینوٹ کر رہے ہیں یہ سیٹ کیا ہے اکس نوٹ پر چلتے ہیں یہ فائنل پائنچ ہمیں پس ایسی منس آئیگا یہ پائنچ ہیں یہ ہمارے پاس ہمیں پتہ ہیں انکریزنگ پائنچ ہوتے ہیں مطلب سفوز ٹیٹ ایم ایک سب سے چھٹے پائنچ کو بہنٹ کو بہنٹ 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 کو بہنٹ بہنٹ میں نے چکٹر نمبر فور میں کالکولس کا پہلی 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 ایکسرسائز میں آپ لوگوں نے یہ کام کیا تھا تو اگر ہم اس طرح کے اگر ہم انٹرول کی پارٹیشن یہ ہم لوگوں نے کر دی پہلا پوائنٹ ہمارا ایکس زیرو کو ہم اے بول رہے ہیں پھر اگلا پوائنٹ مطلب ایک فکس ایچ ہم فکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم وہی ایچ ایڈ کرتے رہتے ہیں یا تو وہ ایچ ہمارا فکس ہوتا ہے یا ہمارا فکس نہیں ہوتا آپ کسی بھی انٹرول کی لیند کوئی بھی لے سکتے ہو اس طرح سے بھی آپ پارٹیشن کر سکتے ہیں بر pegر آپ کوئی بھی جزی找نی ہیڈی پہنے سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں sev David ایک بھائے پخنی تجھے اور ہم سے پوچھا جارہا ہے یہ انٹرول ایک لیا ہے perٹیشن نوم ڈیوان وہں کہتے ہیں اور پارٹیشن کی کسی کر رہے ہیں ท ف کسی دنیا ہی اور پھر اور معنی تعانی شانئے ہیں جس ہم bijیا شانئے ہیں فائنل پوائنٹ فور ہنجی یہ سارے کے سارے پوائنٹ اسی انٹریول کے اندر کے ہیں تو آپ نے پہلا پوائنٹ اے ایکس نوٹ ایکس ون ایکس ٹو ایکس تری ایکس فور ایکس فائی یہ تو ایک ایگزامپل ہو گئی آہا آگے نیکس پیٹ میں چلتے ہیں اب یہ ہمیں پاس ہے یہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمیں پر پارٹیشن نہیں ہے کیوں نہیں ہے ریجن بھی دیکھتے ہیں اس کی کہتا ہے یہ زیرو اور فور کے درمیان یہ اس نے فور ٹو لے لیا تھری لے لیا فور لے لیا یہ پارٹیشن نہیں ہے کوئی بتا سکتا ہے کیوں نہیں ہے پارٹیشن آپ میں سے کوئی اگر بتائے میں بتا دیوں اس کا جواب اس کا آنسر یہ ہے کہ اس نے تو کہا تھا پارٹیشن کے سیٹ میں ہمارا ایکس نوٹ بھی ہوگا اے بھی ہوگا اے بھی ہے کہاں ہے اے اندر ہے نظر آ رہا ہے اس سیٹ میں آپ کو اس میں آپ کو بھی تو نظر آ رہا ہے لیکن A ادھر مسنگ ہے 0 ادھر مسنگ ہے تو یہ جو یہ سیٹ ہے اب ہمارا پارٹیشن نہیں ہو سکتا اگلا سیٹ دیکھو اس کے اوپر ٹک لگا گا اس کا مطلب ہے یہ پارٹیشن ہے پارٹیشن کیوں ہے اس میں لور پوائنٹ بھی ہے اپر پوائنٹ بھی ہے اور اب آپ اس کو ساروں کو آپ یہ دیسمل پوائنٹ میں کنورٹ کر کے دیکھے گا آپ کا صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ کا A اندر ہونے چاہیے اور B آپ کا اندر ہونے چاہیے چلیں اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں پارٹیشن کی پی فور کیا کہتا ہے A بھی ہے B بھی ہے اور باقی سارے پوائنٹ انہی دونوں کے درمیان کے ہیں یہ بھی ہمیں پس ایک پارٹیشن ہو گئی اب یہاں پہ وہ اپنی چیزی ہی بات بول رہا ہے کہ یہ پی وان پی ثری اور پی فور یہ پارٹیشن آف آئی ویرائز پی ٹو اس کی پارٹیشن آف آئی یہ پی ٹو اس کی پارٹیشن نہیں ہے اب آتے ہیں ہم ریفائیمنٹ کی ڈیفینیشن پر ریفائیمنٹ کی ہمارے پر اس دیفینیشن ہم نے پارٹیشن آف آئی انٹرول with example دیکھ لیا اب ہم ریفائیمنٹ آف آئی پارٹیشن کی ریفائیمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے ریفائیمنٹ آج اٹھائی ریفائیمنٹ کی دیفینیشن پر اچھا سپوز ٹیٹ پی وان پی ٹو بی ٹو پارٹیشن اچھا وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک انٹرول ہے اس کے ادو پارٹیشن لے لی ایک کا نام پی وان دے دوسرے کا نام پی ٹو اب آپ نے دیکھ لیا اوپر میں نے آپ کو ایک انٹرول دکھا ہے زیرو فور اور اس کے درمیان میں نے آپ کو تین چار پانچ چھے آپ کو پارٹیشن بنا کے دیکھ دیں تو اسی طرح آپ کے پاس اگر کوئی ہے پی وان اور دو پارٹیشن ہم کسی بھی انٹرول کی بنا سکتے ہیں بیٹو پارٹیشن آف اے بی اور اگر ہمارا پی ون is less equal than پی ٹو اگر پی ون کے سارے elements کیونکہ دونوں سیٹ ہیں نا دونوں سیٹ ہیں اور سیٹ کے درمیان جو نوٹیشن یوز ہوتی ہے وہ ہے کنٹینمنٹ کی اگر پی ون کنٹین کر رہا ہے پی ٹو میں مطلب پی ون کے سارے پوائنٹس پی ٹو میں آپ کو نظر آ جاتے ہیں پی ٹو اس کال تو پھر ہم پی ٹو کو بولیں گے کیا بولیں گے ریفائیمنٹ آف پی ون پی ون کی ہم اسے کیا بولیں گے ریفائیمنٹ بولیں گے پی ٹو کو پی ون کی ریفائیمنٹ بولیں گے تو ریفائیمنٹ مطلب دکھائی دینے میں کتنے مشکل لگ رہا تھا ایک آپ نے اوپر پارٹیشن کے سیٹ سے اندازہ لگا دے کہ میں ایک سے زیادہ پارٹیشن بنا سکتی ہوں ایک آئیڈیا آپ کے دماغ کو دالا دوسرا اگر ایک سیٹ کے سارے element آپ کو دوسرے سیٹ میں نظر آ رہے ہیں تو ہم بڑے والے سیٹ کو بولیں گے کہ چھوٹے والے کا یہ ریفائیمنٹ ہے ریفائیمنٹ آف پارٹیشن یہ رہا ہے وہ کیا بول رہے ہیں چھوٹی پارٹیشن کی بڑا سیٹ ریفائیمنٹ ہے چھوٹی پارٹیشن کا ایک تو یہ بات ہو گئی آگے دیکھتے ہیں اب یہی اگزامپل میں دیکھیں اس میں سے نا ریفائیمنٹ والا سیٹ کون سا ہے اور جیسے ان میں دو پارٹیشن تین پارٹیشن کے سیٹ تھے ایک پی ون ایک پی تھری ایک پی فور آج جو ہم دیکھتے ہیں پی کون کسم ریفائیمنٹ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو zero بیس میں ہے one by two bies میں ہے one بیس میں ہے three بیس میں ہے three and a half bies میں ہے اور four bies میں ہے یہ سیٹ چھوٹا ہے اور یہ پی تھری بڑا ہے تو ہاں yes پی ون یہ جو ہے پی ون ہاں پی ون کے سارے element پی تھری میں ہے it means پی three is a refinement of of the partition پی one اور پی فور کا دیکھتے ہیں زیرو ہے ون بھی ہے ٹو اچھا ٹو اچھا ون اینڈ ہاف ون اینڈ ہاف اس والے سیٹ میں نہیں ہے تو پی فور پی ون کی ریفائیمنٹ نہیں ہے اچھا اور پی پی ثری کی بھی ریفائیمنٹ نہیں ہے چلو آجو اس کی نیچے اگزامپل دیکھتے ہیں اس کی اگزامپل سے کیا ہے اچھا وہ کہتا ہے پریویس اگزامپل میں اوپر میں نے آپ کو گورو فکر کروائے تو وہ کہتا ہے پی ثری is ریفائیمنٹ پی ون ہم نے یہ گورو فکر کر لیا پی فور is not ریفائیمنٹ پی ون پی ثری پی ون کبھی وہ ریفائیمنٹ نہیں ہے اور پی ثری کبھی ریفائیمنٹ نہیں ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے اب اگلی دیفنیشن ہمارے پاس یہی تھی اگزامپل ہم لوگوں نے دیکھ لیا اب ہم یہ دیفنیشن دیکھتے ہیں کہ کومن ریفائیمنٹ پی ون پی ٹو دو پارٹیشن پی ون پی ون یونیون پی ٹو دو پارٹیشن کا آپ جب یونیون لے لیتے ہو تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے is called is called کومن ریفائیمنٹ آف پی ون پی ون پی ون پی ون کی کومن ریفائیمنٹ کیا ہوتی ہے اگر آپ پر دو پارٹیشن گیون ہے آپ کو کہا جائے کہ ان دی کومن ریفائیمنٹ نکالو تو آپ دونوں کو یونیون کر لینا آپ کے پاس کومن ریفائیمنٹ نکالو اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے ریفائیمنٹ آف پارٹیشن نکالو بتاؤ تو پھر بھی یہ آئی گیا آسکتا ہے میری دماغ میں آپ کو کہا کہ ڈیفائین ڈیفائین ڈیفائیمنیشن ڈیگزمپل آپ لوگ ایزیلی دیکھ سکتے ہو آگے چلتے ہیں آچھا اور اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں اگزامپل ہمارے پاس یہ دیکھو فور یہ پی وان اور پی فور گیون ہے وہ دیکھو پی وان اور پی فور اوپر والی اگزامپل ہی انہیں نے اٹھایا اور ان دونوں کو یونین کر لیا کومن ریفائیمنٹ آف پی وان پی وان کے سارے ایلیمنٹ آن جی ان دونوں کے یونین میں آئیں گے بھی سارے ایلیمنٹ اس میں آئیں گے تو ہمارے پاس پی وان دو پارٹیشن کا جو یونین ہمارے پاس ریفائیمنٹ کلاتا ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا اب ریمان سٹلز انٹیگرل آف آب آب آنڈ فنکشن مطلب یہ ہی دیفنیشن یہ جو ہم لوگ نے دیفنیشن ریمان انٹیگرل ریمان سم اور ریمان انٹیگریشن اس کی دیفنیشن اب اس کے اوپر آپ کو نوٹ پر آتی ہوں ریمان سٹلز انٹیگرل آف آب آنڈ فنکشن آچھا سپوس ہمارے پاس ایک فنکشن ہے اور فنکشن جو ہے وہ باؤنڈی ہے فنکشن باؤنڈی باؤنڈی کا مطلب یہ ہے کہ فنکشن فنکشن کیا ہوتا فنکشن یہ ہے کہ اس کا لور پوائنٹ بھی اور اس کا اپر پوائنٹ آپ کو دکھائی دے رہے یہ اپر پوائنٹ ہے ایک ہمارے پاس f باؤنڈی فنکشن یہ باؤنڈی فنکشن ہے اب ہم نے لیا ایک اور الفا لیا ایک تو ہم نے فنکشن لیا f وہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہمارے پاس اب آلفا لیا آلفا کیا کر آلفا اسی نیچر کا ہی ہے مطلب یہ فنکشن تھا آلفا بھی ایک فنکشن بیا مونو اینکریزنگ فنکشن اینکریزنگ فنکشن اگلی پوائنٹ پچھلے پوائنٹ سے بڑا ہوتا ہے اگلی پوائنٹ پچھلے پوائنٹ سے بڑا مونو اینکریزنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے اچھا تو اور لیٹ ہمارے پاس یہ پارٹیشن ہے پارٹیشن گیون بیا پارٹیشن آف اے بی اے بی کی پارٹیشن ہے اچھا اور لیٹ پارٹیشن ہے اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا فور سپرے میں پارٹیشن اگر مہم پارٹیشن ہوتی تھی اس فنکشن کی ہم اپور باؤنڈ اس فنکشن کی ہم لور باؤنڈ ایزی لیٹ نکال لیتے تے وہ کہتا ہے اس انٹرول میں جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے مطلب لیٹ سپر باؤنڈ اپر باؤنڈ میں سب سے چھوٹا ہے مطلب یہ ہم نے capital M سے ڈی نوڈ کر رہے ہیں اور اس انٹرول پہ پہلے آپ کو بات بتا دیتی ایک آپ کو انٹرول نظر آ رہا ہے A سے لے کر B تک یہ پورا ایک انٹرول ہے اس میں سب سے maximum پوائنٹ ہوگا اس کو نام دی دی ایک بات اب آپ کو ایک اور انٹرول دکھاتے ہوں جو ایکس اور چھوٹا پوائنٹ ہوگا اچھا اس انٹرول میں بڑا پوائنٹ یہ ہے چھوٹا پوائنٹ یہ ہے تو ہر انٹرول کا اپنا maximum پوائنٹ بھی ہے minimum پوائنٹ بھی ہے اب یہاں وہ کیا کر رہے ہے وہ کہتا ہے سب سے میرے پاس x i تھا اگر یہ انٹرول میں لے لیتی اس کا پوائنٹ آپ نظر آرہ یہ تو ہم اس پوائنٹ کو ایم آئی بولیں گے اس x آئیس انٹرول پر میکس پوائنٹ کو ایم آئی بولیں گے اور مینیمم پوائنٹ کو ہم سمال ایم آئی بولیں گے تو آپ نہیں کال سکتے ہر انٹرول کا اسی طرح جب پورے انٹرول میں دیکھیں گے تو اسے میکس پوائنٹ کو M اور پورے انٹرول کا سمال پوائنٹ کو سمال ایم سے نوٹ کریں گے چلو ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو یہ بھی سمجھ آگیا ہو آگے چلتے آگے آگے یہ کہتا ہے کہ یہ یہ ایم سب سے چھوٹا ہے اور یہ ایم پھر سے برا ہو گا اور یہ ہو گیا اور آپ نے ایم دلتا ای کیا دلتا ای آپ نوٹ کیونکہ انٹرول مونٹونکل 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 انز مونٹونکل 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 ہوتا ہے اور منیموم فنکشن ہے نا تو منیموم پوائنٹ کا آنسر بھی چھوٹا ہوتا ہے تو جب برے میں سے چھوٹا منس کرو گئے تو آنسر آنسر پوزیٹیو آئے گا آپ نے لیمڈا ڈیل بھی دیکھ لیا اب آپ اس پوری ایکویشن کو ڈیلٹا آلفا آئی سے ملٹیپلائی کر دو ملٹیپلائی کرنے کے بعد یہ ریزیلٹ آیا اچھا تو جب یہ ریزیلٹ ہمارے پاس آگیا اگلا کام ہم کیا کرتے ہیں اگلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پھر ہم سم لے لیتے ہیں بودھ سائٹ پر اب یہ ادھر سم باہر نکل گیا ادھر 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 اس کو اچھا یہ دیکھو یہ جو ہے اس کو ہم یہ دیکھو یہ سارے آلفا آئیز پہ ہم نے یہ لگا ہے اب آلفا آئیز کو وہ اس طرح سے ڈی نوٹ کر رہا ہے یہ ہاں سم اس کا کھولیں گے نا سم کیا سے کھلیں گے آلفا آن رکھیں گے پھر ٹو پلس ٹو رکھیں گے اگلی پھر ٹی ویمای ویمای差 پھر ٹی اور آپ اس کو کھولو پھر ٹی ایلپا آ کوPU اس کو کھولیں گے یہ ایلپا آ بالکل بنسفر ٹی اس کو کھولیں گے ایلپا آ Olga дел ایلپا آ آ پر ٹی ایلپاا آ آ پر ٹو ورے گے ہمی پاس لائیں گے اور یہ کھول کی irی فٹت مغرم bez میرے کے قائم جب یہ دو بچ جائیں گے تو یہاں سے وہیہ ایک اور پوائنٹ Wired یہ سام سے برابر ہے اب جب اس کے برابر ہے اس был یہاں پہ یہ اگیا تو جب آپ یہاں پر یہ ویلیز پٹ کر دیں گے یہ دیکھو اور یہ آپ کو پتہ ہے ایکس این تو بی کے برابر ہے ایکس نوٹ تو ایک برابر ہے تو آپ یہاں پر پٹ کر دو اچھا پھر آگے کیا ہو رہا ہے اور یہ ساری ویلیز یہاں ٹھیک ہے آگے ہاں یہ دیکھو یہاں پر یہ آگیا اور یہاں میکسیم میں بھی یہ آگیا اچھا تو بس اب ہم آگے حفظ ہو گئے یہ دیکھو یہ سمال ایمز ہیں یہ لوہر ریمان سٹل جیس سم ہے وید ریسپیکٹو پارٹیشن دیس اور ڈینوٹ یہ اپر ریمان سم ہوتا ہے تو یہ آپ کو اس طرح سے بتا دیا ہے سیم ویسے ہی ہے جیسے آپ کو وہ 4 چپٹر تھا سیم ویسے کوئی نئی چیز نہیں ہے تو لوہر کو اس طرح سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور اس والے کو یہ انڈ سمیلرلی یہ جو کیپٹل ایم والا ہے اس کو ہم اپر ریمان سم سے ڈینوٹ کرتے ہیں لیدرخور سے ایل سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور اسے ڈینوٹ کرتے ہیں باقی یہ ساری ویلیز ایز ایز اور پھر یہ ہمارا پر پارٹیشن ہے وی نوٹ � اس سے باونڈیڈ کا اپر ڈینوٹ پر لیمیٹ کا اپنی ہوئی ہے اسی طرح یہ سیٹ آپ کو باونڈیڈ بلو بھی ہے اس کی لہ لیمیٹ ہمیں پر سیٹ ارے لیمیٹ معلوم ہے تو اس کی سپری مام ہم نکالیں گے تو وہ ہماری پوری کی پوری ہے اور اس کی سپری مام کو اس طرح سے ڈینوٹ کرتے ہیں یا ہم اسے لیسٹ پر باونڈ بولتے ہیں یہر کو یہ پر نکال کریں گے ایل فرمان سم اس کے لرے کے لیمیات اور آسفا کی باقی discs خطر قنشتر تقری اپر ریمان سٹلجیس انٹیگرل یہ ہمارے پاس بن جائے گا اور اسے ہم اس طرح سے ڈینوٹ کریں گے صرف اے کے نیچے باہر آ جائے گا اور اپر اسی طرح سیم یہی کام اپر ریمان سم کے ساتھ آپ لگائیں گے تو وہ والا آپ لوگ خود کریں گے یہ دیکھو میں نے پھر بھی یہاں پر منچن کر دیا ہے اب یہ آپ لوگ خود کریں گے اور پھر جب اپر سم اور لوڑ سم یہ سارا کچھ آ جائے گا تو اسی طرح یہ ہمارے پاس آ گیا ہے کہاں اوپر اور یہی ہے دیکھو اوپر ریمان سٹلجیس سم کو یہ اے سے لے کے بی تک انٹیگرل اور اس کے بی کے پر باہر آ رہا ہے تو اب اسی طرح لور اور اپر آپ لوگوں نے دیکھ لے کہ ہم اسے کس طرح ڈینوٹ کرتے ہیں اور جتنی بھی بیسک ڈیفنیشن تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا اب آپ نے نیکس لیکچر میں ان کے سارے ریزیلٹس جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ڈسکس کروں گی چلیں ٹھیک ہے بچے میں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں نیکس ٹوپک کے ساتھ آپ تک اپنا ب مجھے دکھا رکھے گا اللہ حافظ